افغانستان میں امریکہ کی واپسی کے اعلان کے ساتھ ہی آتنک اور افراتفری کی تصویریں لگاتار سامنے آ رہی ہے لیکن وہ چہرہ ابھی بھی پردے میں ہے جو اس آتنک کی جڑ میں ہے کیا ہے اس ایک شخص کی کہانی دیکھیں اس رپورٹ میں آتنک کی کٹکتلیاں ناچنے کی کمان جن کے ہاتھ میں ہیں وہ اب تک سامنے نہیں آیا تالیبان کا سپریم کمانڈر حبت اللہ اخونزادہ اب تک صرف تصویروں میں ہی نظر آیا ہے تالیبان کے سپریم کمانڈر کی یہی تصویریں اب تک دنیا کے سامنے آئی ہیں پہلی تصویر 2015 کی ہے اور دوسری 2021 کی اس کے علاوہ نہ تو اخونزادہ کی کسی نے آواز تک سنی ہے نہ ہی اس کا ویڈیو دیکھا ہے سوال اس لئے بھی اٹھ رہے ہیں کیونکہ دنیا بھر میں اپنے بدلنے کا دھنڈھورا پیٹ رہا تالیبان اخونزادہ کے سوال پر ٹالمٹول ہی کر رہا ہے تالیبان میں ویسے بھی سپریم لیڈروں کو گپت رکھنے کی پرمپرہ ہے لیکن اخونزادہ نہ تو دوہا میں امریکہ تالیبان کی باتچیت میں نظر آیا نہ ہی قبضے کے بعد راجدھانی کابل میں ایسے میں چرچہ گرم ہے کہ اخونزادہ پاکستانی سرکشہ ایجنسی آئیس آئی کے قبضے میں ہو سکتا ہے اخونزادہ کو آخری بار پیشاور میں دیکھا گیا تھا اس لئے یہ اشنگ کا جتائی جا رہی ہے کہ اخونزادہ آئیس آئی کے سیف آوز میں رہ رہا ہے اس کے پاکستان سینہ کے اسپتال میں بھڑتی ہونے کی بھی چرچہ ہے کیونکہ اس کے کوویٹ سے بیمار ہونے کی خبریں بھی سامنے آئیں تھی حالکہ تالیبان دعویٰ کر رہا ہے کہ اخونزادہ کاندھار میں ہی موجود ہے اس نے آخری بار مائی دوہزار اکیس میں عید کے موقع پر اپنا لکھت سندیش جاری کیا تھا اخونزادہ بھلے ہی اب تک دنیا کے نظروں سے چھپ رہا ہے لیکن انسانیت کے خلاف اس کے گناہ کی کنڑلی پوری دنیا کے سامنے کھلی ہے تالیبان کے شاسن میں اخونزادہ ہی ہاتھ یا گردن کٹنے کی سزا دیتا تھا اخونزادہ کے دستک سے ہی گلہ کٹا جاتا تھا لڑکیوں پر پابندی اخونزادہ کے کہنے پر ہی لگی تھی فلم میوزک اور فوٹو پر بین اخونزادہ نہیں لگائے تھے سخت برکہ کانون بھی اخونزادہ نے ہی لاغو کیا تھا اخونزادہ تالیبان کے ایک اٹروات کا سب سے بڑا چہرہ رہا ہے وشو کی ماننیتہ کے لیے اخونزادہ کا سامنے آنا تالیبان کے لیے گھا تک ثابت ہو سکتا ہے اس لیے مانا جا رہا ہے کہ پوری طرح کمان سبھاننے کے بعد اخونزادہ پھر سے اپنے کانون لاغو کرے گا تالیبان کے سرکار ہوگی وہ شریعہ لاغ فالو کرے گی اور شریعہ لاغ کے اندر جو بتایا گیا ہے کہ چوری کے اندر ہاتھ کار دیے جاتے ہیں اگر آپ نے کوئی ایسا کام کیا ہے جیسے کی ریپ تو آپ کو ایک الیک منشمنٹ ہے اور اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے کہ جو تالیبان کے سرکار ہوگی وہ اسی طرح کے لاغوز فالو کرے گی اخونزادہ کی کٹرطہ اس لیے بھی زیادہ ہے کیونکہ تالیبان میں اس کی بھومی کا دھارمک نیتا کی زیادہ رہی ہے اخونزادہ تالیبان کا پہلا سپریم لیڈر ہے جسے جنگ کے میدان میں اترنے کا بے حد کا منوبہو ہے 1961 میں کندھار کے پنجوائی میں پیدا ہوا پشتون کے نورزئی قبیلے کا ہے پتہ اسثانی مسجد میں دھارمک شکشک تھے 1980 کے بعد سوویت کے خلاف مجاہد بنا 1994 میں تالیبان سے جڑا 1995 میں فرہ پرانت میں جرم روکنے کی ذمہ داری ملی 1996 میں شریعہ کو لاغو کرنے والی کمیٹی میں شامل ہوا 1997 میں شریعہ عدالت کا پرمک بنا ملہ عمر کا شریعہ ماملوں میں صلاحکار تھا 2016 میں وہ تالیبان کا پرمک بنا فیلحال اخونزادہ دنیا کے نظروں سے چھپ رہا ہے لیکن اب امریکہ کے افغانستان سے واپسی کے بعد مانا جا رہا ہے کہ اس کے بعد اخونزادہ اور اس کا آتنک بھی لوٹے گا ABP نیوز آپ کو رکھے آگے